ساتھیوں آپ لوگ کسی بھی پرکار کا لون لیتے ہیں آپ نے کوئی گاڑی کھری دیا ہے یا پھر آپ نے کوئی مکان لیا ہے آپ نے ہوم لون لیا ہے یا آپ کوئی فلیٹ لیتے ہیں اس پرکار سے تو اس کے اوپر ہم کو اس کی قسطیں چکانی پڑتی ہیں تو قسطیں ہم کس پرکار کیلکلیٹ کریں گے کہ کتنی قسط ہم کو دینی ہے کتنے شمائے کے لیے لیا گیا یا اس پر جو ہم نے قسطیں دینی ہے کتنا انٹریسٹ دے رہے ہیں یہ سارا سیکھنے کے لیے ہم نے آپ کو پتایا تھا PMT فورملا IPMT فورملا اور PPMT فورملا اس سے ہم انٹریسٹ بھی کلکلیٹ کر سکتے ہیں اپنی قسطیں بھی کلکلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک سمیہ پیریڈ کے اندر اسے معلوم نے پر منت نہیں ایک پرٹیکولر ٹائم کے اندر ہم نے چار مہینے کا انٹریسٹ کلکلیٹ کرنا ہے چھ مہینے کا انٹریسٹ کلکلیٹ کرنا ہے چھ مہینے کی ٹوٹل قسط کتنی ہوتی ہے اس لون کے حساب سے یہ سارا ہم کیسے جانیں گے یہ جانیں گے اس ویڈیو میں تو اس میں انت تک بنے رہے گا نمسکار ساتھیوں میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر گیانگوری چینل تو چلیے سیکھ لیتے ہیں کم IPMT مطلب کہ Communalative Interest اور Communalative Principle Amount یہ ہم کلکلیٹ کریں گے اور کروش چیک بھی کریں گے IPMT, PPMT اور PMT سے جب یہ formula بھی پر منت کا انٹریسٹ کلکلیٹ کرتا ہے اور IPMT پر منت انٹریسٹ کلکلیٹ کرتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں یہ ایک بار میں ایک ہی مہینے کا انٹریسٹ بتائے گا پھر دوسرے مہینے کے دیکھنا ہے پھر تیسرے مہینے کا اگر ہم نے مان لیجئے دوسرے مہینے سے اور چھٹے مہینے تک کا انٹریسٹ ایک ساتھ دیکھنا ہے تب IPMT کام نہیں کرے گا اس لئے میں کروش چیک بھی کروں گا ساتھ ساتھ تاکہ یہ ہمارے یہ چیک ہوتے رہے کہ یہ صحیح دکھا رہا ہے ریجلٹیٹ نہیں دکھا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم IPMT اور PMT کریں گے یہ آپ کے ریوائز بھی ہو جائیں گے اور جنوں کو نہیں آتا ہے وہ سیکھ بھی لیں گے IPMT پر منت کا انٹریسٹ یہاں پہ بتائے گا PPMT پر منت کی پر منت کی پرینسپل اماؤنٹ رکھا ہے دس لاکھ روپ ہے انٹریسٹ آٹھ پرسینٹ اور ٹائم ہم نے رکھا ہے پاس سال کے لیے تو ہماری پر منت انٹریسٹ کتنا ہو گیا آٹھ پرسینٹ کے حساب سے تو اب دیکھتے ہیں equal to IPMT یہاں پہ دکھا رہا ہے سب سے پہلے ریٹ ہمارے پاس یہاں پہ ہے ریٹ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا یہ yearly لے کے چلتا ہے اس کو منتھلی ہم نے بنانا ہے تو کر دیں گے divide by 12 اس کے بعد پر پر کا مطلق period ایک مہینے کا دوسرے مہینے کا تیشرے مہینے کا تو ہم نے نکالنا ہے ایک مہینے کا یا دوسرے مہینے کا تو یہاں ہمینور لکھ سکتے ہیں ایک یا دو یا تین یا پھر ہم نے یہاں بھی لکھا ہوا ہے تو ہم یہ sell دے دیتے ہیں ہم نے ایک مہینے کا انٹریسٹ نکالنا ہے اس کے بعد پوچھتا ہے number of period number of period ہمارے پاس یہ رہا یہ پانچ سال ہے اس کو منتھلی بنائیں گے بھی نہیں ہے optional ہے blank چھوڑ دیں گے comma use کریں گے اور type end of the month یا beginning of the month یعنی کی period کے شروع میں period کے end میں تو ہم نے period کے end کا calculate کرنا ہے تو zero press کریں گے bracket close یہ آگیا ہمارا انٹریسٹ 6666 یعنی کی 6000 لگ بگ 6666 کے قریب یہ dollars میں دکھا رہا ہے اس کو ہم comma پہ use کریں گے یہاں پہ تو dollar sign ہٹ جائیں گے اب اس کو ہم نے نیچے تک fill کرنا ہے تو اس میں ایک کام کریں گے یہ جو ہمارے 3 sell ہے ان کو fix کر لیں گے B3 کو ہم نے fix کرنا ہے dollar sign use کریں گے پھر ہم نے کرنا ہے B4 کو fix اور ایک کرنا ہے B2 کو fix اوکے اب enter pass کریں گے اس کو واپس سے ہم comma سے یہ dollar کا sign اٹھائیں گے اور نیچے تک tag کر لیں گے دیکھیں میں نے یہاں پہ 24 مہنے تک لیا ہوا ہے یہ خالی آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے لیا ہے ویسے 5 سال میں 6 مہینے ہوتا ہے تو ہم اتنا ہی calculate کر لیں گے تو اسی سے ہم کو idea مل جائے گا یہ پر منت کا interest اس نے دکھا دیا ہمارے اس loan کے اوپر اس پہ اب interest کے ساتھ principal amount کتنی ہوگی تو ہم use کریں گے PPMT کا formula same to shame rate divide by 12 period ایک ہی منت کا coma number of period 5 سال کے لیے multiply by 12 comma pv یہاں پہ ہے اور fv optional ہے اور 0 bracket close enter اس کو بھی ہم ایک بار fix کر لیتے ہیں ان سب ہی کو کیونکہ ہم نے formula کو نیچے لے کے جانا ہے اس کو اس کو اور اس کو ٹھیک ہے یہاں بھی ہم coma سے اس کا dollar sign ہٹا دیتے ہیں اور fill کر دیں گے اس کو نیچے تک complete آگیا پر منت کی ہماری principal amount بھی آگئی installment کتنی ہوگی اگر ان دونوں کو جوڑ دے تو ہماری installment ہوگی ہے دیکھو یہاں پہ میں جوڑتا ہوں ان دونوں کو equal to اسل پلس اسل اسل تو یہ آگئی ہماری پر منت installment کیا PMT formula بھی یہی دکھائے گا دیکھتے ہیں equal to PMT as it is rate اس کے بعد n پر یہاں پہ period نہیں پوچھتا ہے کیونکہ installment یہ automatic calculate کرتا ہے تو n پر ہمارے پاس یہ number و period multiply 12 pv tvb fv optional اور zero bracket close ٹھیک ہے enter پیس کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ کیا آگیا same to same یہ بڑھا آگئے دیکھو یہاں سے dollar sign اٹھاتے اس کو بھی ہم dollar sign لگائی دیتے سبھی جگہ fix کر دیں گے f4 اور اس کو بھی کر دیں گے f4 اور یہ بھی ہو جائے f4 enter پیس کریں گے اور اب اس کو نیچے تک fill کر دیں گے yellow complete نیچے تک ہم نے fill کر دیا تو جو per month installment آئے گی دیکھو equal آئے گی installment ہم نے اتنی دینی ہے کم زیادہ کیا ہوگا ہمارا interest اور principal amount کیوں کیوں ہم جب ایک installment دے چکے ہوتے ہیں تو ہماری loan amount کم ہو گی تو interest کم لگے گا principal amount بڑھ جائے گی پھر ہم دو کشت دے چکے ہوتے ہیں اس کے بعد اور interest کم ہو جائے گا principal amount تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی اس حساب سے ہماری installment آتی چلی جائے چاہے ہم اس کو بھی نیچے تک کھچیں تو آپ دیکھو گے یہ بھی ہماری same result دے گا ان دونوں کا plus ہو کے آرہے کلی اب ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ دوسرے مہینے سے پانچ مہینے تک total interest کتنا ہے تو example کلی میں یہاں پہ sum کرتا ہوں equal 3753 اب یہ یہاں پہ ہم یہاں پہ calculate کریں پانچ مہینے کا interest تو یہ result آنا چیئے چلو چیک کر لیتے اب ہم کریں equal to یہاں پہ تھوڑا سا argument ملے گا میں کرتا ہوں cum i pmt اس میں وہ rate ہمارے پاس ہے yearly منتھلی کر لیتے number of period وہ بھی ہے اس کو بھی ہم منتھلی کر لیتے pv یہ بھی ہم نے دے رکھی ہے اب یہاں پہ پہ پوچھتا start period اور end period start period ہمارا end period start period تو ہمارا دو ہے یہاں پہ manuel لکھ یا میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں coma use کر کے end period یہاں کر دیتا ہوں d7 اور وہی month کے end کا دیکھنا ہے تو zero bracket close کریں enter press کریں گے تو کیا آگیا یہاں پہ 25753 same آگیا ہوئی اب آپ دیکھو کہ یہاں پہ minus میں دکھا رہا ہے کیوں بھائی یہ minus میں دکھائے گا کیونکہ ہم اتنے ka loan لے چکے ہیں پہلے minus کا sign use کر لیں enter press کر دیں تو یہ آپ کو plus میں دکھائے گا تو پھر دونوں کو سمجھ دیجئے جو PMT IPMT کا formula ہے وہ monthly interest اور monthly principal amount دکھائے گا اور com IPMT اور com prince یہ formula ایک specific period کے دوران کا تو com principal amount بھی نکال کے دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں یہ equal to com p r inc اور same argument ہے ویسے ہم نے ڈالنا یہ پہ divide by 12 and number of period multiply 12 اگر آپ نے year میں لے رکھا ہے تو multiply 12 کرنا پڑے گا اگر آپ نے من ڈال رکھے تو 12 سے multiply کرنے کی ضرور نہیں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے start period ویم 2 اور دوسرا کہاں پہ d7 کے اندر ہے تو یہاں پہ sell address دینے کی ضرور نہیں میرے پاس table بنی ہوئی تو میں sell address دے دی اگر یہاں پہ میں ڈال سکتے 2 کمہ کہاں تک دیکھنا ہے 2 سے 5 تک دیکھنا کمہ 0 بریکٹ کلوز انٹر پیس کریں گے اس کو بھی ہم نے پلس میں چیئے تو ہم پھر سے یہاں پہ ہم شروع میں منس یوز نہیں کیا تو منس لگا لیتے انٹر پیس کریں گے تو 55 352 principal amount آگئی کتنے مہینوں کی دوسرے تیسرے چوتھے پانچ چار مہینوں کی اب اس پہ ہم دیکھتے اس کو چیک کر کے ہم کریں سم 2 سے 5 تک کیا اتنا ہی سم کریں گے اس پہ یہاں پہ نہیں ہم نے یہ سم کرنا ہے یہ 2 سے 5 تک کتنا آگیا 55 352 تو اس پر کسی بھی پیریڈ کو چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اس پیریڈ کو لے سکتے ہیں اس پیریڈ کو لے سکتے ہیں یا پھر صرف اتنا پیریڈ چیک کرنا ہے کتنا interest ہوا یا اس پیریڈ میں کتنا interest ہوا تو پیریڈ ہی اگر آپ چیک کرنا ہے تو کم IPMT اور کم Prince کا formula use کریں clear آج کی ویڈیو میں اتنا ہی next ویڈیو میں نئے topic کے ساتھ پھر سے ملیں گے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا میں کمنٹ میں بتائیں ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور یا دن نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو subscribe بھی جرور کر لیں